السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ایک ایسے فرشتے کے بارے میں پڑھیں گے جو ایک عرب فرشتوں کا سردار ہے اس فرشتے کا نام آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو ان کا نام ہے اسماعیل جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء اور رسولوں میں سے ہیں اسی طرح فرشتوں میں سے بھی ایک فرشتے کا نام اسماعیل ہے جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اِنَّا فِي السَّمَائِ مَلَكًا کہ آسمان میں ایک فرشتہ ہے يُقَالُ لَهُ اسماعیل جس کا نام اسماعیل ہے عَلَى سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ اب اس کے اندر دو روایتیں ایک روایت میں یہ ہے کہ اسماعیل کے اندر ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر فرشتے کی کیفیت یہ ہے کہ کُلُّ مَلَكٍ مِّنْهُمْ عَلَى سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ کہ ان میں سے ہر فرشتہ ستر ہزار فرشتوں کا سردار ہے تو یہ لگ بھگ پانچ بلین کے قریب ملائکہ ہو گئے اچھا یہ روایت جو ہے یہ معجب الاوسط میں بھی آتی ہے امام طبرانی لاتے ہیں پھر ابو الشیخ بھی سے روایت کرتے ہیں امام طبرانی سے معجب السغیر میں بھی لاتے ہیں مجموع الزوائد میں بھی آتی ہے جمع الجوامع میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 6766 اور کنصر عمال میں بھی آتی ہے حدیث 15173 اچھا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ہی ایک اور روایت آتی ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے متعلق بتایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کرائے گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ مراج کے واقعے کو حضرت ابو سعید خدری کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ پس میں اور جبریل دونوں بلند ہوئے تو میں ایک فرشتے کے پاس پہنچا جسے اسماعیل کہا جاتا تھا اور یہ آسمان دنیا کا سردار ہے یعنی آسمان دنیا پر جو ملائکہ ہیں ان کے لیڈر کا نام اسماعیل ہے اور ان کے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک لاکھ فرشتوں کا لشکر ہے تو اس روایت میں سیون بلین تک یعنی سات عرب تک فرشتوں کی تعداد پہنچ جاتی ہے جن کے اوپر آپ کو سردار بنایا گیا ہے اور یہ بھی اس کے اندر تفصیل موجود ہے کہ ان کا مقام جو ہے یہ آسمان دنیا یعنی دنیا سے سب سے قریب ترین جو آسمان ہیں اس روایت کو ابن جریر نے روایت کیا ابن منظر نے ابن ابی حاتم نے ابن مردویہ نے امام بہقی دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشہور تابعی ہیں کہ آسمان میں ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا نام اسماعیل ہے اگر اسے اجازت ہو کہ وہ اپنے کانوں میں سے صرف ایک کان کھول دے اور اللہ کی تذبیہ کہے تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب پر موت واقع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی انہیں آواز دی ہے ایسی سوت دی ہے کہ وہ بیان کریں تو ہر شیخ ختم ہو جائے اسے پھر ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت علی کررم اللہ وجہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاد سے تین روز پہلے آپ کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے آ کر ارس کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے آپ کی طرف آپ کی عزت افضائی فضیلت اور خصوصیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے اس بات کے متعلق دریافت کروں جس کو اللہ آپ سے زیادہ جانتا ہے اللہ پوچھتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں فرمایا اے جبرائیل میں اپنے آپ کو غمگین پاتا ہوں اس کے بعد وہ دوسرے روز پھر حاضر ہوئے اور اسی طرح عرض کیا پھر تیسرے روز بھی آپ کے پاس آئے اسی طرح عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی فضا میں اترا جس کا نام اسماعیل ہے جو ستر ہزار فرشتوں کا سربرا ہے پس جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اے احمد یا احمد اس دفعہ احمد کے نام سے آپ کو مخاطب کیا اور پھر آپ کو اس فرشتے کو انٹرڈیوز کروایا اچھا اب اس روایت میں یہ روایت تو آتی ہے جامع القبیر میں اور اسی طرح مسند العدنی میں بھی آتی ہے لیکن سنن شافعی میں اس روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اسماعیل جو فرشتہ ہے اس کے متعلق کہ ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے اور ان میں سے ہر فرشتہ ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ تعداد دس ارب تک ٹین بلین تک پہن جاتی ہے اور امام بہقی نے ان الفاظ سے بیان کیا کہ جب تیسرے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آذر ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملک الموت بھی تھے اور ان دونوں کے ساتھ فضا میں ایک اور فرشتہ بھی تھا جس کا نام اسماعیل ہے اور امام بہقی کی روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ ستر ہزار فرشتوں کے سردار ہیں اور ان ستر ہزار فرشتوں میں سے ہر ایک فرشتہ اپنے ماتحد ستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے تو روایات میں عدد کا اختلاف ہے تو کہیں پانچ بلین تک تعداد پہنچ جاتی ہے اور کہیں دس بلین تک تعداد پہنچ جاتی ہے لیکن اسماعیل نامی فرشتے کا ذکر ہمیں ان تمام روایات میں ملتا ہے بہران انشاءاللہ تعالی فرشتوں کی دنیا سے کچھ اور فرشتے آپ کے سامنے ان کے حالات پیش کروں گا اگر آپ اور فرشتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ویسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے فرشتوں کی دنیا سے متعلق ایک پلیلسٹ چینل پر موجود ہے اور اسی پلیلسٹ میں میں اس درس کو بھی انٹر کروں گا اس پلیلسٹ میں فی الحال سکسٹی سکس دروس ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سکسٹی سیونت درس ہوگا تو فرشتوں سے متعلق اگر آپ نے وہ پلیلسٹ چیک نہیں کی ہے تو چیک تی پلیلسٹ اور وہاں پر بہت سارے فرشتوں سے متعلق بڑی تفصیلات موجود ہیں اور بہت ساری ایسی انفرمیشن بھی موجود ہیں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹٹ پہلے کبھی نہیں سکتے پہلے کبھی نہیں سکتے پہلے کبھی خوشتوں سے پہلے کبھی نہیں سکتے پہلے کبھی نمید اور ایک تو سید سات قدری موسیقی